ہیلو گائیز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دیٹیز رونی کلاسیز آج میں آپ سبھی لوگوں کو جیسا کی ایمیج میں شو ہوئی رہا ہوگا مینگو یعنی فلو کا راجہ آم کے بارے میں کچھ روچک تتھے بتاؤں گی جو کہ بہت امیزنگ ہوں گے تو چلیے جانتے ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ بھارت میں اگائے جانے والے فلو میں آم سب سے پرانا فل ہے اور اسے بھارت میں بیتے پانچ ہزار سالوں سے اگایا جا رہا ہے بھارت میں سب سے پہلے آم نورت ایسٹ کے راجوں میں اگایا گیا وہ چھتر ورطمان سمیہ میں میانمار سے جڑا ہوا ہے جہاں آم کے باغ سب سے پہلے لگائے گئے تھے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ آم کو تحفے کے روپ میں ایک دوسرے کو دیا جا سکتا ہے بہت دھرم میں اس فر کو بہت مہت دیا جاتا ہے دراصل ایسا مانا جاتا ہے کہ بھگوان گوتم بدھ کو آم کے پیڑ کی چھاؤں میں آرام کرنے کی عادت تھی اس لئے اس دھرم میں آم کو شب مانا جاتا ہے اس دھرم کے مانگز جب کسی لمبے سفر میں جاتے ہیں تو اپنے ساتھ آم ضرور لے جاتے ہیں نیکسٹ اتحاس میں اس بات کا بھی ذکر ملتا ہے کہ جب الیکزنڈر دے گریٹ بھارت سے واپس گریز جا رہا تھا تو وہ اپنے ساتھ آم کی سب سے اچھی ویرائیٹی اپنے ساتھ لے گیا تھا نیکسٹ سرواتی دنوں میں ساؤتھ انڈیا میں آم کو آم کائے کہا جاتا تھا یہاں کے کچھ لوگ اسے مام کائے بھی کہتے تھے اس کے علاوہ آم کو مانگا بھی کہا جاتا تھا جب پرتگالی انڈیا واپس آئے تو انہوں نے اسے فائنل نام آم دیا تو اس میں کیا پتا چلا گائیز کہ آم کو آم نام کس نے دیا تھا تب پرتگالیوں نے دیا تھا چلے نیکسٹ بتایا جاتا ہے کہ آم مغل باشا جہاں گیر کا فیورٹ فل تھا اور اس نے ایک بار یابی کہا تھا کہ پوری دنیا میں اس سے سوادشت فل اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے نیکسٹ بھارت میں لنگڑا آم بھی کافی پسند کیا جاتا ہے یہ آم کھانے میں ہلکا کھٹا اور میٹھا ہوتا ہے اس آم کے پیچھے ایک کہانی جڑی ہوئی ہے چلے جانتے ہیں اس کہانی کے بارے میں کہتے ہیں کہ بنارس کے ایک کسان کے بگیچے میں اس آم کا پیڑ لگایا گیا تھا اس کا سواد اتنا اچھا لگا کہ اسی ویرائیٹی کے اور بھی پیڑ کسان نے لگا لیے اور اس ویرائیٹی کا نام لنگڑا رکھا گیا کیونکہ جس کسان نے اس ویرائیٹی کو کھو جا تھا وہ لنگڑا تھا تو آئی ہوپ کائیز آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ لنگڑا آم جو ہوتا ہے اس کا نام لنگڑا کیوں پڑا چلیے نیکسٹ آم صرف بھارت کا ہی راشتری فل نہیں ہے بلکہ پاکستان اور فلیپنز کا راشتری فل ہے اور بانگلہ دیس کا راشتری وکش بھی ہے نیکسٹ کیا آپ جانتے ہیں کہ آم اپ لبدی کا پرتیق بھی مانا جاتا ہے یا فلو کے راجہ آم کے بارے میں سب سے دلچسپ تتھیوں میں سے ایک ہے نیکسٹ آم میں موجود انٹی آکسیڈنٹ کولون کینسر لیوکیمیا اور پروسٹیٹ کینسر سے بچاؤں میں فائدے مند ہے اس میں کیوریسیٹین ایسٹراغولین اور فیسیٹین جیسے کئی تت تو پائے جاتے ہیں جو کینسر سے بچاؤں کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں آم ایک ایسا فل ہے جس میں اچھی ماترہ میں فائبر ہوتا ہے اگر آپ آم کے سوات کے چکر میں ادھک سیون کرتے ہیں تو اس سے آپ کو دست لگنے کی دکت ہو سکتی ہے ادھک ماترہ میں فائبر دست کی وجہ بن سکتا ہے اس لئے گائز لیمٹ میں آم آپ کو کھانا چاہیے بھلے ہی آپ کو جتنا پسند ہو تو بھی آپ ایک لیمٹ میں ہی کھائیں تو گائز یہ رہے کچھ انٹریسٹنگ فیکٹ جو کی ریلیٹڈ تھے آم یعنی فلو کے راجہ آم سے آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا بہت ہی اچھی چیزیں میں نے بتائی ہیں اس میں اگر میرا ویڈیو پسند آئے تو آپ اسے لائک کر سکتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اگر مجھے کچھ سجیشن دینا ہو آپ لوگوں کو تو آپ میرے ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں سجیشن بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے گائز آج کے لئے بس اتنا ہی ہستے رہیے مسکراتے رہیے کل ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ ٹھینک یو گائز